جو آدمیوں میں مسلمانوں میں صحابہ نے تابعیوں نے کسی کو دیکھا تو وہ سب سے پہلا شخص یزید تھا عورتوں کے ساتھ بے حیائی حرکتیں عامیانہ طور پر کرنا مجلس میں لوگوں کو بٹھا کر عورتوں کے ساتھ گندی چھڑ چھاڑ کرنے کا کام کسی نے سب سے پہلے زمین پر دیکھا اس امت میں تو یزید کو دیکھا ویسے گندے شخص کو لوگ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نکہیں اور اس کو جنتی بنانے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں تو میرے پیارے بھائی ذرا سوچ لیں ایک شخص میرے سامنے یزید کی بھوت تعریف کیا تو میں یہ ایک مشورہ دیا میرے بڑے بھائی جب اتا تیر کوئی یزید سے محبت ہے اتا تیر کوئی یزید جب اچھا دیکھتا ہے جب رحمت اللہ علیہ کے درجے کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کا ہے جنتی کے درجے کا ہے تو ایک کام کر اپنے بچے کا نام یزید رکھ لے بچے کا نام یزید رکھ لے میرے بھائی کئی کوئی تیسوں پینشنہ اپنا نام یزید نائک رکھ لے نہیں سمجھے یزید نائک رکھ لے تو کونسا کی نائک تھا اب یہ نائک بنا یہاں سے پھر یہ آیا تو بھی تے کوئی پرمیشن ہے ہم لوگاں بائی برد خلام محمد ہے ہم بائی برد خلام حسین ہیں تو بائی برد کچھ اور تھا اب کچھ اور ہوا پھر اب اور ایک ہو جا ٹینشن کیسے بات کا ہے نہیں بھائی آج ضرورت ہے میرے بھائی سمجھنے کی دین کو لوگ یزید کی تائید دیکھو ہم امام حسین کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کا نام حسین رکھا ہم نے غوث کو رحمت اللہ علیہ کہا تو اپنے بچے کا نام غلام غوث رکھا ہم نے غاجہ کو رحمت اللہ علیہ کہا تو اپنے بچے کا نام خاجہ رکھا ہم نے بندہ نواز کو رحمت اللہ علیہ کہا تو اپنے بچے کا نام گیسو دراز رکھا اگر تو یزید سے ایتی محبت کرتا ہے تو یزید رکھ لے نہیں بھائی آپ کو بھی اگر ملے تو بولنا یزید رکھ لے نہ رہے بھائی اتہ اچھے تو خصہ ختم ہو جاتا جھگڑا ختم ایسا چیلنج کر دیئے تو کم سے کم رکھ لیا تو معلوم تو ہو جاتا ہے انہیں پکا یزیدی ہے تو پیارے بزرگوار دوستو وہ یزید اتنا ظالم تھا اتنا ظالم تھا کہ جب میدان کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اخدستہ نے مبارک سے جدا کیا گیا اللہ 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 تو یزید نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم ان کا سر لاؤ گے تو ہی میں یقین کروں گا ورنہ یہ شہادت نہیں مانی جائے گی اور اعلان کیا تھا تم میں سے جو کوئی حسین کا سر لائے گا میں اس کو کوفہ کی گورنری دوں گا تو اب امام حسین کے سر کو کاٹنے کے لئے شڑتے لگائے گئے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ میں کاٹوں وہ میں کروں وہ نوز باللہ وہ کام میں کروں وہ کام میں کروں آخیر میں شیمر العین منحوز کی خسمت میں وہ کام تھا اس نے وہ کام کیا تو نوز باللہ شہید ہو گئے دیکھو بھئی کتنا بھی زیادہ ظلم ہو انسان مارنے تک اس کا غصہ رہتا ہے مار دیا خصہ ختم لیکن یہ ایسے ظالم تھے مارے مگر ان کی آگ تھنڈی نہیں ہوئی یہ ظالموں نے امام حسین کے سر اخدس کو تنہ مبارک سے جدا کیا اور جدا کر کے چھوڑ بھی نہیں دیے بلکہ یہ بدبختے نیزوں پر سر اخدس کو رکھے نیزے پر سر اخدس رکھے رکھ کر اے سے اوپر اٹھائے اٹھا کر کہا میں گورنر ہوں میں گورنر ہوں یہ نعرے لگایا ابن زیاد اور شمر العین یہ کہتے ہوئے نعوذ باللہ صرف امام حسین کا سر اخدس نہیں پورے بہتر لوگوں کے سروں کو تنوں سے جدا کر دی پورے بہتر لوگوں پورے بہتر لوگوں ہمارے علماء اہل سنت کے خسمت ان کے خربانیوں پر ہم خربان جائے ان کی تحریرات پر پورے وہ بہتر لوگوں کے سر کس کے کس کے تھے اور کون کون ہاتھ میں اٹھا ان کے نام تک لکھے ایسا اٹھایا ایسے تہتر بہتر سروں کو اسے اٹھا کر لے جا رہے ہیں اللہ اکبر اور جب سر جدا ہو رہا تھا امام حسین کی زبان اخدس ایسے سامنے آگئی تھی اللہ اکبر ویسے ہی رہی وہ سر اخدس کے ساتھ زبان وہی حالت میں پورے جسم پر خون ہے پورے سر اخدس پر آنکھیاں باہر نکلی ہوئی ہیں کنکرے چوب گئے ہیں زبان پر کنکرے چوبے ہیں وہ حالت میں لے جا کر یزید کے دربار میں رکھا گیا آپ ذرا سوچو آٹھ دن تک نیزے اکبر سر اخدس رکھا ہوا ہے آٹھ دن لگے کربلا سے کوفہ کو جانے کے لئے آٹھ دن کا وقت لگا آٹھ دن تک وہ رکھا گیا اور یزید کیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں اس کے بعد جب یزید کے پاس لے جا کر وہ سر سر مبارک رکھے تو یزید نے کیا کیا ایک چھڑی لیا لے کے زبان اثر پر مارنے لگا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مار کر یزید کہتا ہے اسی زبان سے کہتا تھا نا کہ مجھ کو امیر المومنین نہیں مانے گا لے میں اپنا بدلہ پورا کرتا ہوں یہ کہتے ہیں مار رہا ہے جیسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کو اطلاع ہوئی کہ یہاں پر اہلِ بیت کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھا کے دوڑے آئیں آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر دیکھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے بیٹے حضرت امام حسین کے گال مبارکہ پر چھڑی سے مار رہا ہے ناک مبارکہ پر مار رہا ہے زبان اقدس پر مار رہا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر آگے بڑے جلال سے یزید کے ہاتھ میں سے چھڑی چھینے اور چھن کر کہا ارے ظالم سن تو جس گال پر تو چھڑی سے مار رہا ہے خدا کی خسم میں نے اس گال پر رسول اللہ کو بوسا لیتے ہوئے دیکھا ہے بہت بڑا ظالم تھا یزید کہا بدبختے سن تو جس زبان پر چھڑی سے مار رہا ہے خدا کی خسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو اس زبان کو چوستے ہوئے اور اپنی زبان کو چساتے ہوئے دیکھا ہے اتنا ظالم تھا میرے بھائی لوگ اس کو جنت میں بھیجنے کو تلے ہوئے ہیں ایمان کتنا غارت ہو گیا ذرا غور کیجئے بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دگر خاندان نبوت کی بیٹیاں ہیں خیدی بنا لئے گئے لے جایا جا رہا ہے ویران راستوں سے جہاں کوئی پورسانے حال ہی نہیں ہے جہاں کوئی مددگار ہو یاور ہی نہیں ہے رات ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے ہیں دن ہو رہا ہے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں اور نعوذ باللہ آپ کو بتاؤں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے بیڑیاں ڈال دیئے تھے پیروں میں وہ خاتونان جنت جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور بیڑیاں اتنی چھوٹی تھی کہ ایک خدم صرف ایک بالش کے تاگے بڑھتا بس اللہ حبی وہ تیز چلنا چاہتی تو ابھی نہیں چل سکتی بس چھوٹے چھوٹے سٹیپس ڈال کے چل رہے ہیں تالام باراستہ آڈ دن تک چلایا گیا آڈ دن تک ویسی حالت میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خاندان نبوت کی عورتوں کو لے کر ایک ایسے گھر میں تشریف لے آئے جس گھر میں تھوڑی سی دیوانیں تھی سہارہ تھا تک خواتین بیٹھ جائیں چھو میں امام زین العابدین نے کہا پھوپی جان آپ یہاں بیٹھ جائیں بہن سکینہ تم یہاں بیٹھ جاؤ امی جان آپ یہاں بیٹھ جائیں ساری خواتین کو بٹھا دیئے تو ایک شخص بکریوں کو پکڑ کر خیدی بنا کر لے جا رہا ہے اللہ اللہ ہرن کو ہرن کو پکڑ کر خیدی بنا کر لے جا رہا ہے اور ایک ہرن پلٹ کر زین العابدین کی طرف دیکھ کر پکارتی ہیں ہرن پکار رہی زین العابدین کو دیکھ کر اب وہ کیا پکار رہی ہے وہ کیا سن رہے ہیں وہ ہرن کو معلوم ہے وہ ہرن دیکھنے والے کو معلوم ہے امام زین العابدین نے وہ چرواہے کو آواز دیا جنگل سے ہرن چورا کر لے یا پکڑ کر خیدی بنا کر لے جا رہا ہے تاکہ اس کو لے جا کر کاتے اور پکا کر کھائیں وہ ہرن خریب آئی زین العابدین اس کے موں کے خریب کان لے گئے وہ کچھ لپاتی ہے ہونٹ ہلتے ہیں زبان ہلتی ہے زین العابدین اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں لگا کر کہتے ہیں بھائی تو اس ہرن کو چھوڑ دے کیوں اس کو تکلیف دے رہا ہے کیوں اس کو تو خیدی بنا لیا کیوں تو اس کو اپنا شکار بنا رہا ہے کیوں اس کا گلہ کاتے تو کیوں اس کو کھانا چاہتا ہے چھوڑ دے کہا میں نہیں جانتا کہ تُو کون ہے مگر سن میرا گزارہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں تو کچھ پیسے آتے ہیں وہی میرا گزارہ ہے تو کہا سن میں تجھے پیسے دے دوں گا اللہ اللہ جو خیدی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میں تجھے پیسے دے دوں گا اس کو چھوڑ دے تو کہا دیکھنے میں تُم خود خیدی نظر آتے ہو اور تُم خود جو ہے لٹے ہوئے نظر آتے ہو جسم پر کپڑے پھٹے ہیں حالت خخیروں کی ہے بددوں کی طرح ہو تُم کیا مجھے دو گے تو کہا مانگ کتنا مانگتا ہے آج محمد کا بیٹا دینے کو تیار ہے مانگ کتنا مانگتا ہے لے لے تجھے کتنا چاہیے چھوڑ دے اس کو خیدی نہ بنا خیدی نہ بنا اس کو چھوڑ دے کہا کیا دینا چاہتے ہو کتنا دو گے بولے تجھے کتنا چاہیے تو اس نے ایسے داون کہا پکڑا بولے کہ دال دے تو کتنا دال سکتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا کتنا ایک کوڑی بھی ہے تو دال دے میں چھوڑ دوں گا شرارت کے طور پر کہا ایک کوڑی بھی ہو تو دال دے میں چھوڑ دوں گا زین الابدین زمین کی طرف جھکے مٹھی کو اٹھایا جب اٹھائے تو مٹھی تھی ہاتھ میں تھی تو مٹھی تھی جب گود میں پھیکے اشرفیاں بن گئے اشرفیاں بن گئے تھے زین الابدین نے کہا لے لے چلا جا اور یہ ہرن کو چھوڑ دے اللہ اللہ وہ ہرن کو پھر سینے سے لگائے گلے سے لگائے اور اس کو چھوڑ دیئے وہ چلی گئی بہن زینب پوچھتی ہیں بیٹا آخر وہ ہرن تم سے کیا کہہ رہی تھی پھوپی زینب پوچھتی ہیں بیٹے وہ ہرن تم سے کیا کہہ رہی تھی وہ کہتی ہے کہ اس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں آپ اجازت دلا دیں میں دودھ پلا کر آ جاؤں گی اللہ 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 ذرا سوچیں جو ہرنوں کا جو جانوروں کا دکھ برداشت نہ کر سکے ان کے گھروں پر ظلم اتنا ہو رہا ہے ان کے اوپر ایسے پہاڑ توٹ رہے ہیں وہ اپنی جان پر سب برداشت کر گئے مگر اسلام کے لئے ظالم سے ہاتھ ملانا برداشت نہیں کرے خدا کی خسم وہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑی گئی تو زمزم بنا یا اگر علی ازغر کیلئے ایڑیاں رگڑی جاتی تو آبِ کاؤسر نکل جاتا آبِ کاؤسر نکل جاتا لیکن امامِ حسین نے کہا بیٹا آج ہم موجزات اور کرامتوں کے ذریعے کام نہیں لیں گے ہم خوربان نہیں دے کر اسلام کو زندہ کریں گے ہم خوربان نہیں دے کر اسلام کو زندہ کریں گے اب امامِ حسین امام زین العابدین کا سفر پھر آگے بڑا پھر اور آگے بڑا تو ہوا کیا ایک ایسے چوراہے پر اس خافلے کو لایا گیا اللہ اللہ ایک ایسے چوراہے پر اس خافلے کو لایا گیا جس خافلے کے دیکھ کر سارے لوگ دنگ ہو گئے کون ہے یہ خیدی کون ہے یہ خیدی سترہ لوگ تھے ان خیدیوں میں یہ خیدی کون ہے جس میں پوری عورتیں ہیں ایک نوجوان ہیں بس باقی یہ پوری عورتیں ہیں کوراں مجھ گیا کون ہے کون ہے کون ہے اور یہ لوگ بدبختے نام نہیں بتا رہے شمر زیاد وغیرہ کیونکہ ان کو معلوم اگر نام بتائیں گے تو یہ لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے کیا تم نے آل نبی کے ساتھ ایسا کیا بول رہے ہیں کہ نہیں بس ایسے ہی لائیں ایسے ہی لائیں ایسے ہی لائیں اور یہ لوگ بھی خاموش ہیں اپنا نام نہیں بتا رہے ہیں ذرا سوچو میرے بھائی ایک خاتون کو پتا چلا کہ یہاں کچھ خیدی رکے ہوئے ہیں چوراہے پر چوراہے پر خیدی رکے ہوئے ہیں وہ خاتون دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی ایک کھلیا میں پانی لے آئی اور ایک کاسے سے پانی پلانے لگی پانی پلاتے پلاتے حضرت زینب کے پاس جب وہ پہنچی تو حضرت زینب پوچھتی ہیں کہ آخر تم کون ہو جو ظالموں کے شہر میں رحم کا کام کر رہی ہو یہ ظالموں کے شہر میں تم کون ہو جو رحم والا کام کر رہی ہو پانی پلانے کا کام کر رہی ہو یہاں تو پانی لوٹا جا رہا ہے ہمارا تو پانی بند ہو گئے کئی دن ہو گئے ہم نے پانی کی صورت نہ دیکھی تم کون ہو جو پانی پلا رہی ہو وہ بوڑی خاتون کہتی ہے میں سیدہ فاطمت زہرہ کی باندی ہوں اللہ اللہ وہ کہتی ہے میں سیدہ فاطمت زہرہ کی باندی ہوں زینب پوچھتی ہیں تمہارا نام کیا ہے وہ اپنا نام بتاتی ہیں تو حضرت زینب پوچھتی ہیں کہ تم فاطمت زہرہ کو جانتی ہو بولے جی ہاں میں آٹھ سال ان کی خدمت میں رہی اور میں اس وقت ان کی خدمت میں تھی کہ میرے گود میں امام حسن بھی کھیلے امام حسین بھی کھیلے امام محسن بھی کھیلے ان کی ایک بیٹی زینب بھی میرے گود میں کھیلی اللہ اللہ میں ان کے بچوں کی پرورش کرتی تھی میں ان کی خادمہ تھی یہ سب میرے سامنے پیدا ہوئے میں ان کی خدمت کرتی تھی میں ان کو اپنے گودوں میں سنبھالتی تھی مجھے یہ شرف و سعادت ہے تو کہا کہ تم یہ پانی کیوں پلا رہی ہو روتے ہوئے کہتی ہیں میں جب سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ سے ودا ہو رہی تھی میرے شوہر نے مجھ سے چلنے کے لئے کہا تھا تو میں مدینہ چھوڑ کر آ رہی تھی تو میرے شوہر سے میں جب ساتھ آ رہی تھی تو سیدہ سے میں نے کہا ایک نصیحت کر دیں اسی پر زندگی گزار لوں گی تو سیدہ فاطمت الزہرہ نے مجھ سے کہا تھا جب خیدی اگر تمہارے گھر کے سامنے آ جائے تو پانی پلا دینا اللہ اللہ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا خیدی اگر تمہارے گھر کے سامنے آ جائیں تو پانی پلا دینا یہ نصیحت تو ہوئی زمانہ گزر گیا لیکن میں خیدیوں کا انتظار کرتی رہی کوئی نہیں آئے آج پہلی بار کوہرام سنا کے خیدی آئے ہوئے تو مجھے میرے آخا کی بات یاد آ گئی پانی لے کر بھاگ کر آ گئی تو حضرت زینب فرماتی ہیں جانتی ہو میں کون ہوں کہا میں نہیں جانتی تو حضرت زینب کہتی ہیں سن لو مائی تم نے جس بچی زینب کی خدمت کی تھی میں وہی زینب ہوں یہ سنتی ہیں وہ خاتون کعب بچاتی ہے کھاں پجاتی ہے اللہ اللہ حضرت فاطمہ نے شاید یہ منظر جانتی تھی اس لئے مجھ کو نصیت کی تھی کہ خیدیوں کو پانی پلانا پھر وہ کہتی ہیں زینب تم سے ایک بھائی بڑے تھے جن کا نام محسین تھا وہ کہاں ہیں کہتے ہیں وہ بچپن میں انتقال کر گئے پوچھتے ہیں تم سے ایک اور بڑے بھائی تھے ان کا نام حسین تھا وہ کہاں ہیں بہن زینب فرماتی ہے وہ دیکھو یزیدیوں کے نیزوں پر جو سر نظر آ رہا ہے وہ حسین کا ہے وہ حسین کا سر ہے اللہ اکبر جیسے ہی حسین علیہ السلام کا سر دیکھتی ہے چھیخ مار کر زمین پر بے ہوش ہو جاتی ہے کہتی ہے اللہ کاش یہ منظر دکھانے سے پہلے مجھے موت دے دیا ہوتا تو بہتر تھا مولا یہ منظر کیوں دکھایا حضرت زینب کو پانی پیرا کر اپنے ساتھ میں سینے سے لگا لیتی ہیں بچوں کو سینے سے لگاتی ہیں اور جا کر ظالموں سے کہتی ہے ظالموں یہ میرا ٹوٹا پوٹا گھر ہے میری اولاد ہے یہ میرا خاندان ہے سب کو خیدی بنا لاؤ زینب کو اور اس کے گھر والوں کو چھوڑ دو سب کو چھوڑ دو اور ہم کو خیدی بنا لو چاہو تو ہمارے سر کٹ لو اور نیزوں پر لگا لو مگر زینب کو اور اس کے گھر والوں کو چھوڑ دو تم نہیں جانتے یہ جب ہی رسول اللہ کے گود میں ہوتے تو وہی کا نزل ہوتا تھا ان کی پاکی پر اللہ نے قرآن اتارا ان کی عذبت پر قرآن اتارا تم نہیں جانتے ظالموں چھوڑ دو وہ کہتے رہے شمر لہین جوتا اٹھاتا ہے پیر سے اور ان کو ڈھکیل دیتا ہے زمین کی طرف اتنے ظالموں کا نام یزیدی ہے میرے بھائی خدا کی غزم جتنا ان لوگوں نے زخم دیا ہے تکلیفیں دی ہیں عجید میرے بھائی ذرا سوچو جن کے گھر جبریل بغیر اچاست نہیں آتے ویسی پاک دامن بیٹیوں کو چوراہوں پر بٹھایا گیا بتاؤ دنیا کا کوئی مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے عجید سے بڑا ظلم اور کیا چاہیے حسین کا تنے مبارک کربلا میں ہے اور جس سر اخدس مدینے میں ہے عجید وہ سر جدا ہو گیا تو پھر تن سے ملنا سکا ایک مہینے تک حسین کا لاش مبارک کربلا کی زمین پر رہا کسی نے کندہ نہ دیا حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو اس تنے مبارکہ کو بعض روایت میں آ آٹھ دن تک بعض روایت میں آ ایک مہینے تک پھر اس جسم اخدس کو گڑے کھوٹ کر کربلا میں آپ نے دفن کیا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی جب نماز جنازہ پڑھی گئی تو سر مدینے میں تھا جسم اخدس کربلا میں تھا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے میرے بھائی سوچیں آج نوز باللہ صرف اخیدوں کو خراب کرنے کے لئے گندی چیزیں بیان کر کے لوگوں کے سامنے انتشار اختلاف اتنے پیدا کیے جاتے ہیں لیکن میرے بھائی اہلِ بیعت کا مقام بہت بڑا ہے خدا کی خسم بو اگر حسین علیہ السلام کی قربانیاں نہ ہوتی ہم میں سے کسی کو بھی اسلام نہیں ملتا کسی کو بھی اسلام نہیں ملتا شام اکربلا ایک کتاب ہے بہت بڑے عالم دین علامہ شفیع اکاروی صاحب کی لکھیوی کتاب ہے وہ علامہ شفیع اکاروی صاحب خبلہ ارشاد فرماتے ہیں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں ایک اور بات سن لیں انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں علامہ شفیع اکاروی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بار میدان اکربلا سے جو خافلہ نکلا خیدیوں کا جو کوفہ پہنچ رہا تھا تو راستے میں ہوا کیا حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نین لگ گئی تو خافلے میں سے ایک بچی کھیلتی ہوئی کچھ دور گئی بھوکی پیاسی چلتی چلتی چلے گئی کھیلتی چھوٹی بچی ہیں کھیلتی بھی چلے گئی اعلان ہوا کہ خافلے کو نکالو دھوپ تھی کڑک بٹھا دیا گیا تھا کڑک دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر اعلان ہوا کہ خافلے کو لے کے چلو یزیدیوں نے اعلان کیا خافلہ چلنے لگا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کجاوے میں تھی وہاں سے آواز دے رہی ہیں بیٹے زین العابدین سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے چھوٹی بچی تھی حضرت امام زین اللہ امام حسین کی بیٹی ایک روایت میں یوں بھی آیا جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی بہن سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے ملاقات کر کے گھوڑے پر بیٹھ کے میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا امام زین العابدین گھوڑے کی لگام امام حسین گھوڑے کی لگام کچھ رہے ہیں گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے گھوڑے کی لگام کچھ رہے ہیں گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو امام حسین پوچھتے ہیں کیا بات ہے گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے خواتین کی طرف فلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہ خواتین گھوڑے کے پیروں کی طرف دیکھ رہی ہیں ان کے دیکھنے کو دیکھ کر حسین نے جب گھوڑے کے پیروں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں گھوڑے کا پیر حضرت سکینہ نے پکڑ لیا امام حمزہ الابدین پوچھتے بیٹی وہ چھوڑ دو وہ کہتے ہیں بابا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے علی ازغر گئے واپس نہیں آئے بابا آپ جائیں گے تو آپ بھی واپس نہیں آئیں گے میں گھوڑے کا پیر نہیں چھوڑوں گی امام حمزہ الابدین کو حکم دیا جاتا ہے سکینہ کو لے لے بھائی حمزہ الابدین سکینہ کو اٹھا لیتے ہیں اس وقت جو اٹھائے آپ کبھی بہن کو نہیں چھوڑے ایک بار نین لگ گئی بہن نکل کر کہیں گئی پتا چلا کہ بہن نہیں ہے حضرت سینب کہتی ہے بیٹا حمزہ الابدین سکینہ نہیں ہے حضرت سیدنا جو این الابدین رضی اللہ تعالی نے وہ ظالموں سے کہتے ہیں ظالموں ذرا رکو خافلہ رکو میری بہن چھوٹ گئی ہے میں اسے لے کر آتا ہوں جا کر حضرت امام جائن الابدین وہاں جا خافلہ رکا تھا وہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہے کیا تو کیا دیکھتے ہیں ایک نورالی خاتون نور والا لباس ہجاب باندھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور سکینہ ان کے گود میں سو رہی ہے امام زر الابدین اس خاتون کے خریب گئے کہتے ہیں آپ کا پہ انتہا شکریہ آپ نے ہماری بہن کو سنبھالے رکھا ہم بھول گئے تھے ہم نے سمجھا کہ شاید ان کے ساتھ ہوں گی وہ سمجھتے ان کے ساتھ ہوں گی چھوٹ گئی تھی آپ مجھے دے دیجئے جیسے ہی ہاتھ میں لیے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی عجب روحانی شخصیت ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے روحانی شخصیت ہے پلٹ کر پوچھتے ہیں آپ کون ہیں جنہوں نے میری بہن کو سمالے رکھا نقاب اٹھا کر فرماتے ہیں بیٹے میں تیری دادی فاطمہ تزہرہ سکینہ چھوٹ گئی رہا نہ گیا میں مدد کے لیے آ چکی ہوں اتنا برا منظر تھا میرے دوستو کربلا کو بیان کرنے کے لیے جگر چاہیے ہم تو صرف یہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو رستے میں ہوئی جو میدان کی بات ہے خدا کی خسم ہم بیان نہیں کر سکتے اہلِ بیتِ اتھار کی عظمتیں بہت بلند و بالا ہے بہت ہی عظمت والی رفعت والی ہیں ان کا مخام بلند ان کا ذکر بلند اس لیے میرے بھائیوں ان کی محبت جل میں جتنی ہوگی ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا اتنا مضبوط ہوگا ایک آخری پیغام گزارش کے عرض کر دیتا ہوں سن لیجئے دیکھو میرے بھائی آپ یہاں جتنے بیٹھیں سب عاشقِ حسین ہیں سب اہلِ سنت والجماعت کے شہدائی ہیں سب رسول اللہ کے دیوانے ہیں میرے بھائیوں آپ سے ادبان التماس ہے اہلِ سنت کی خدمت کرو اہلِ سنت کا کام کرو اہلِ سنت کے لیٹرچر کو عام کرو اہلِ سنت کے پیغام کو گھر گھر گلی گلی کچا کچا لوگوں کو پہنچاؤ لوگوں کو بتاؤ یہ اہلِ سنت ہے آج ہم اہلِ سنت کو چھپا رہے ہیں ہم لوگ خود چھپا رہے ہیں ہم اپنے مسلک کو اپنے دین کو اپنے مذہب کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا مسلک کمزور 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 ہوتا چلا جا رہا ہے آج اہلِ سنت کی بات پھیلائی نہیں جا رہی ہے الٹا بھی علماء کے خلاف مہم سادش لڑایاں جھگڑے اختلاف فتنے انتشار مچائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آج اہلِ سنت دن بر دن دن بر دن عزت کرو اس کا احترام کرو اس کی تعظیم کرو اس کو اہلِ سنت کے کام کی طرف توجہ دلو عاجزی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ میرے بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے آپ کی اولاد میں جو امامِ حسین کا گستاخ ہو بے عدب ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں ایسا پیدا ہو جائے جہالت کرتا ہو زلالت کرتا ہو کیا آپ چاہتے ہیں میرے بھائی نہیں چاہتے ہیں تو پھر آج خسم کھا کے اٹھو کہ تم اہلِ سنت کے کام کرو گے اہلِ سنت کو پروان چڑھاؤ گے خدمت کرو گے اہلِ سنت کے لیٹرچر کو اہلِ سنت کی بات کام کرو اپنے بھائیوں کو رشتداروں کو دوستوں کو بے عدب گمراہ اور گستاخ جماعتوں میں جانے سے بچاؤ اگر آج ہم یہ کام نہیں کریں گے اہلِ سنت کی خدمت نہیں کریں گے اہلِ سنت کا جنون ہم اپنے اوپر نہیں لیں گے تو سن لو آئندہ دس سے پندرہ سال میں سلام پڑھنے والی مسجد تم کو نظر نہیں آئے گی آئندہ دس سے پندرہ سال کے اندر سنیت کا نام لینا بھی تمہارے دشوار ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ امامِ حسین کا واسطہ کربلا میں جیس حسین کے ساتھ ہم کو چندت میں جانا ہوں حسین کا واسطہ میرے بھائیو اہلِ سنت کا کام کرو اہلِ سنت کی خدمت کرو اہلِ سنت کی دعوت اتنی دو اتنی دو کچھ ہو یا نہ ہو محشر مصطفیٰ اتنا تو کہہ دیں یہ میرے دین کا کام کر کے آیا ہے میں جنت میں لے کر جاؤں اگر ہم نہیں کریں گے میرے بھائی آج کام آج وہ قوم پیسہ لگا رہی ہے آج وہ قوم روپیہ لگا رہی ہے وہ قوم اپنی تن من جان اپنے مذہب کو لگا رہی ہے آج وہ منہوز گندی قوم اپنی آل اولاد کو بھی اپنے جماعتوں پر خوربان کر رہی ہے آج ہم ہیں